راج زندہ ہوتے تو عاموں کی پسندیدگی سے مطالق اپنا بیانیاں ضرور بدل دیتے اور شاید یہ کہتے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسال عام ہوتا اگر کار بیٹ ڈلتا تو کیا خاک عام ہوتا ڈیرہ اسماعیل خان سے میں ریپورٹ کر رہے ہیں سہید اللہ مرد مرزا نوشا اصداللہ خان غالب کی دور میں کاروباری منافع بڑھانے کے لیے عام کو کار بیٹ یا مثالے سے نہیں پکایا جاتا ہوگا جس سے عام کی افادیت اور ذائقہ دونوں متاثر ہوتی ہیں مرزا نوشا کو پنیالہ کے خاص عام غروب پسند آتے جو چشموں کے پانی سے پہاڑوں کے دامن میں پر اثر رومانوی ماہول میں دلختوں پر ہی پک کر زمین پر ٹپکتے ہیں پنیالہ میں سوڈیٹ سے زیادہ باغا تھے ہمارے لوگ وہ کاربیٹو لوگ پسند نہیں کرتے پوریل عام پسند کرتے جو عام کا پکو ذائقہ مزدار وہی کھا دے ہیں عام کا عدب سے شاید تعلق نہ ہو مگر عام کھانے کا عدب سے ضرور تعلق ہے مرزا غالب سے یہ ٹوٹکلا بھی منصوب ہے کہ گدھیں ہی عام نہیں کھا دے باقی دنیا تو شہدائی ہے کی مٹھات میں ہلکی سی توشی بھی جیسے کسی عرق میں خود سوٹی ہو اور بڑا نمس کیا عام کی شلف لائف بڑھانے اور بڑی مڈیوں تک رسائی اپنی جگہ اگر مرزا غالب زندہ ہوتے تو عاموں کو کچھا توڑنے اور مزہرے سہت مثالہ لگا کر پکانے والوں کے خلاف ایک مزاہمتی شیر ضرور داختی ہے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور کیامرمین آدل وقار کی ساتھ سیٹو لمروک جیلوس ڈیرہ اسمائل خان